آدھا برز ہے ام سی این اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ناظرین میں ہوں خاضی محیددین خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر اسمبلی سیشن کے آخری دن ریاستی وزیر ایلا ادو اٹھاکرے نے کیا کسانوں کا دو لاکھ روپیوں تک کا خرض معافی کا اعلان حکومت کے فیصلے سے کسانوں میں خوشی کی لہر جگہ جگہ کیا جا رہا ہے فیصلے کا خیر مقدم ناؤ نامزد مصفل کمیشنر نے ڈھوٹ دیا ہے شہر کو کھنڈر میں تبدیل کرنے والے لاپروہ افسران کو جلدی ہو سکتی ہے ان کامچور اور لاپروہ افسران پر کاروائی افسران میں بیچے نہیں شہر کی عوام امن پسند شہر میں نافذ نہیں کی گئی دفعہ 144 پولیس کمیشنر کی وضاحت شہریان سے افواہوں پر دھیان نہ دینے کی اپیل اور رورل اسپی اور ایڈیشنل اسپی کی رہنمائے میں مقامی کرائیم برانچ کو ملی بڑی کامیابی دہی عوام کو لوٹنے والے پانچ افراد گرفتار گلیٹ گاڑیاں چورانے والے افراد پر بھی کسا گیا شکنجا خبریں تفصیل سے اسمبلی سیشن کے آخری دن ریاستی وزیر اعلی ادو تھاکرے نے کسانوں کا دو لاکھ روپیوں تک کا خرض معاف کرنے کا اعلان کیا حکومت کے اس فیصلے کی چاروں طرف سے ستائش کی جا رہی ہے کسانوں کے دو لاکھ روپیے تک خرض معافی کے فیصلے کا کانگریس راشتبادی کانگریس اور شیف سینہ سے ملحق تمام طلبہ کی سبھی تنظیموں نے خیر مقدم کیا اور مٹھائیاں تقسیم کرتے ہوئے زوردار آتش بازی کی اور جشن منایا واضح ہے کہ اسمبلی سیشن میں ریاستی وزیر اعلی ادو تھاکرے نے گزشتہ روز ریاست کے کسانوں کے لیے دو لاکھ روپیے تک خرض معافی کا اعلان کیا ہے جس کا کسانوں کو شدت سے انتظار تھا وزیر اعلی کے اعلان کے مطابق تیس سپٹیمبر دوہزار انیس کا کسانوں کے خرض معاف کیے جا رہے ہیں اور یہ رقم راس ان کے بینک اکاؤنڈ میں جمع کی جائے گی کسانوں کے خرض معافی اسکیم کو مہاتمہ جوتیبہ پھلے شیدکری خرض مقتی یوجنہ دوہزار انیس کا نام دیا گیا ہے ریاست مہارشہ کی مہاوکاس آگھاڑی سرکار کی جانب سے لیے گئے اس لوگ کلیانکاری فیصلے کا طلبہ کی مختلف تنظیموں کے جانب سے استقبال کیا گیا اور یونیورسٹی گیٹ پر موجود بھارات رتن ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر کے مجسمے پر پھول چڑھا کر حکومت کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا گیا اور عوام میں مٹھائیاں تقسیم کی گئیں اس موقع پر ایڈوکیٹ ویجے سکڑے بھارتی ودیارتی سینہ کے ڈاکٹر تکارام صراف پونم چند سلام پورے تکارام شیرساٹ کپیل دھونڈے راشوادی ودیارتی کانگریس کے ڈاکٹر لحاظ اولان امول دانگے ڈاکٹر دیپک بحیرے سادق شیخ داداراو کاملے شرچ شندے دیوہ دھگے دھیرچ ست ودھر پون راجپوت روحی شیجور بابا صاحب گائکوار سچین بورارے انیس یو آئی کے خلیل پتھان گرمیٹ سنہ گل نیلیش امبے واریکر عرفان خان سنکیت کاملے اور یوگش بہدور سمیت طلبہ بڑی تعداد میں موجود تھے اورنگباد شہر میں دفاع ایک سو چموالیس نافذ نہیں کی گئی ہے یہ وضحات پولس کمیشنر چرنجیو پرسات کی جانب سے کی گئی ہے اس زمن میں اے سی پی ڈاکٹر ناغنات کوڑے کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی ہے جس کے ذریعے شہریان سے افواہوں پر دھیان نہ دینے کی اپیل کی گئی ہے واضح رہے کہ گزشتہ روز دن تمام سوشل میڈیا پر شہر میں یہ افواہ گشت کرتی رہی کہ شہر میں دفاع ایک سو چموالیس نافذ کر دی گئی ہے جس کے تحت چار یا چار سے زائد افراد کے ایک جگہ جمع ہونے پر پابندی آئیت کی گئی ہے مگر پولس کمیشنر چرنجیو پرسات نے ایک پریس ریلیز کے ذریعے اس خبر کو محض ایک افواہ خرار دیا انہوں نے اے سی پی ڈاکٹر ناغنات کوڑے کے ذریعے جاری کردہ پریس ریلیز میں بتایا کہ شہر اورنگاباد کی عوام امن پسند ہے گزرش تب 20 ڈیشمبر کو شہریان نے سی اے اے اور این آر سی کے خلاف ایک عظیم الشان جلوس نکالا تھا جس میں کثیر تعداد میں شہریان نے شرکت کی تھی مورچہ نہایت پر امن طریقے سے اپنے اختتام کو پہنچا تھا اور جلوس میں شامل سب ہی افراد جن میں خواتین بڑھے جوان اور ہر طبقے اور ہر عمر کے شہریان شامل تھے اس جلوس میں شامل سب ہی شہریان نے انہوں خانون کو کوئی نقصان پہنچا اس لیے یہاں دفاع ایک سو چموالیس نافذ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پریس ریلیز کے ذریعے کہا گیا ہے کہ شہر میں یہ افواف ہیلائی جا رہی ہے کہ پولیس کمیشنوریٹ کی حدود میں دفاع ایک سو چموالیس نافذ کی گئی ہے جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے پریس ریلیز میں اس بات کی تردید کرتے ہوئے صاف لفظوں میں کہا گیا ہے کہ شہر میں دفاع ایک سو چموالیس نافذ نہیں کی گئی ہے لہٰذا شہریان افواہوں پر دھیان نہ دیں اپنی ڈیوٹیز میں لاپرواہی برتنے والے منسپل افسران منسپل کمیشنر آستی کمار پانڈے کے رڈار پر ہیں اور بہت جلد ان کے خلاف خانونی شکنجا کسا جا سکتا ہے واضح ہے کہ منسپل کمیشنر عہدے کا چارج حاصل کرنے کے بعد سینئر آئی ایس آفیسر آستی کمار انہوں نے شہریان کے مسائل حل کرنے کی غرض سے کئی ٹھوس خدم اٹھائے ہیں انہوں نے شہریان کی شکایتیں دور کرنے کی غرض سے وار روم شروع کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے ٹول فری نمبر بھی جاری کیا اسی طرح ہر ہفتے کے آغاز پر تین دن گوڈ ماننگ ویزٹ کا پروگرام شروع کیا اور بزاعت خود جگہ جگہ گھوم کر شہریان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ان کے مسائل جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور جگہ پر ہی ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس دوران انہوں نے یہ محسوس کیا کہ شہریان کو درپیش مسائل کے لیے منسپل کارپوریشن کے کچھ افسران ذمہ دار ہیں لہٰذا منسپل کارپوریشن کے کامچور اور لاپروہ افسران منسپل کمیشنر کے رڈار پر ہیں اور بہت جلد ان کے خلاف کاروائی کیے جانے کا امکان ہیں منسپل کمیشنر کے رڈار کی زد میں کون سے افسران آ رہے ہیں فیلحال اس زمن میں کوئی وضاحت تو نہیں ہو پائی ہے مگر اس خبر کے عام ہوتے ہی انسپل افسران میں بے چینی پائی جا رہی ہے ڈرائیونگ لائسنس کے درقاظ گزاروں کے لیے ایک خوش خبر ہے کہ جن لوگوں کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہیں وہ کسی بھی آرٹیو دفتر سے اپنا پرمننڈ ڈرائیونگ لائسنس حاصل کر سکتے ہیں واضح ہے کہ آرٹیو خوانین کے مطابق اب تک جس آرٹیو دفتر سے ڈرائیونگ کے لیے لرننگ لائسنس جاری کیا جاتا تھا اسی دفتر سے پرمننڈ ڈرائیونگ لائسنس جاری کیا جاتا رہا لیکن انتیس نویمبر کو مناخضہ میٹنگ میں اس پالیسی میں ترمیم کی گئی ہے اور لرننگ لائسنس مل جانے کے بعد ریاست کے کسی بھی آرٹیو دفتر سے مخررہ میاد کے دوران پرمننڈ لائسنس حاصل کرنے کی سہولت حاصل کرنے میں اب شہریان کو سہولت ہوگی ڈیویجنل کمیشنر نے اورنگ آباد مسپل کارپوریشن کے ڈپٹی میر عہدے کے لیے الیکشن پروگرام ظاہر کر دیا ہے جس کے مطابق 31 ڈیسمبر کو رائے دہی مکمل کی جائے گی واضح ہے کہ شیوسینہ اور وی جے پی میں اچانک آئی دوریوں کے سبب ڈپٹی میر وی جے اوتارے نے اپنے عہدے سے استفاہ دے دیا جس کے بعد میر کی ہدایت پر مسپل سیکریٹی نے اس خالی عہدے کا الیکشن کروانے کی غرصے پروگرام ظاہر کرنے سے مطالق ڈیویجنل کمیشنر سے سفارش کی تھی جس پر ڈیویجنل کمیشنر نے ڈپٹی میر عہدے کے لیے 31 ڈیسمبر کو الیکشن کروانے کے لیے پروگرام ظاہر کر دیا جس کے مطابق 27 ڈیسمبر کو شہر سیکریٹی کے دفتر سے نومینیشن فارمز کی تقسیم عمل میں آئے گی اور 27 ڈیسمبر کی شام پونے چھے بجے تک خواہش مند امیدوار اپنے نومینیشن فارم شہر سیکریٹی کے دفتر میں داخل کر سکیں گے اور 31 ڈیسمبر کو ایڈیشنل کلیکٹر پالوے کی نگرانی میں صبح 11 بجے رائے دہی کا عمل شروع کیا جائے گا اسی دن سب سے پہلے موصولہ نومینیشن فارمز کی سکروٹنی کی جائے گی اور اہل امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا جائے گا اس کے بعد نومینیشن واپس لینے کے لیے پندرہ منٹ کا وقت دیا جائے گا اور پھر رائے دہی کا عمل شروع کیا جائے گا اور انگباد زلہ پریشت کے صدر اور نائب صدر احدوں کے لیے تین جنوری کو رائے دہی کی جائے گی جس کے لیے سبھی سیاسی جماعتوں نے اپنی بسات بشانہ شروع کر دی ہے ناظرین زلہ پریشت صدر اور نائب صدر کے علاوہ پنچائے سمیتی چیئر پرسنس کے انتخابات کے لیے الیکشن پروگرام ظاہر کر دیا گیا ہے گرام پنچائے چیئرمن کا انتخاب 31 ڈیسمبر کو عمل میں آئے گا تو زلہ پریشت صدر اور نائب صدر احدوں کے لیے تین جنوری کو رائے دہی کی جائے گی زلہ پریشت صدر احدہ اس مرتبہ اوپن کیٹگری کی خاتون کے لیے ریزرو ہونے کے سبب سبھی سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ وہ اس عہدے پر خابض ہو جائیں جس کے لیے ان لوگوں نے بسات بچھانا شروع کر دی ہے اساتذہ کے مختلف مسائل پر حکومت کی توجہ دلانے کی غرصے مہاراشر راج شکشک پریشت کی جانب سے زلہ پریشت دفتر پر ہرتال کی گئی ہرتال کر رہے مہاراشر راج شکشک پریشت کے ذمہ داران کا کہنا ہے کہ اساتذہ کے مختلف معاملات زلہ پریشت پریمری ایجکشن ڈپارٹمنٹ میں التوا میں پڑے ہیں جس کے لیے متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو کئی مرتبہ مطالباتی ممورنڈم بھی پیش کیے گئے مگر اب تک ایک بھی مسئلہ حل نہیں کیا گیا لہٰذا اساتذہ کو درپیش مسائل کی جانب حکومت کی توجہ مبذل کروانے کے غرصے یہ ہرتال کی گئی ہے ان لوگوں کا مطالبہ ہے کہ ٹیچرز کے لیے پرانی پینشن اسکیم لاغو کی جائے اساتذہ کو ہر ماہ کی پہلی تاریخ پر تنقوہیں ادا کی جائیں اساتذہ کو ہیڈکارٹر پر رکنے کے لیے سکتی نہ کی جائے اور ٹیچرز کے خالی اہدے فوری پر کیے جائیں ہرتال کرنے والوں میں بابو راؤ گاڑے کر شریرام بھوسلے، دلیب گورے، ریکھا شندے، شیطل شیڑکے، جی جاؤ اکرڑے، پرکاش لوکھنڈے، سنجے باہولے اور کرن گاڑے کر بھی شامل تھے بیالوچی کامی رات، حلیب پیجے بیالوچی کامی رات، حلیب پیجے ہوت کشین آئے، حلیب پیجے ہوت کشین آئے، حلیب پیجے یہ اندولانا مدے بہارشتر آجیا شکشک پریشتے جواتینے پرمک ماغنے جا آہے تیامدے ایک نویمبر دو نہزار پاسنانتر چا سروش آسکی اکرمچارین دو نہزار پاسنانتر چا جوائن جالے آئے دو نویمبر دو نہزار پاسنانتا چا سروش آسکی اکرمچارین شکشکاننا پیامیلی پینشن یوزنا لاغو کرنے دیا بھی ورشت ویتن سریدی و نیوڑ شنی چی جے پرکرنا پرلنبی تاہے تیت تاتکا نکالی کارا بھی سروش آسکی اکرمچارین چی سیوہ مول تارکے پاسون گرائے دارنے دیا بھی سروش شکشکاننا میڈکلی موجنا تاتکا لاغو کرنے دیا بھی یا سروش شکشکاننا جے پدہ رکھتا ہے اوپا شکشنا دیگاری کیندر پرمو مکھیا دیا پاک مشای شکشک شہر میں موجود قدیم درختوں میں ڈھونکے گئے کیلے نکالنے کی غرصے منسپل کارپوریشن کے شعبے باغات کی جانب سے خصوصی مہم شروع کی گئی ہے لیکن منسپل کارپوریشن کی ایڈمیسٹریٹوی بیلڈنگ کے احاتے میں موجود درختوں میں ٹھونکے گئے کیلے متعلقہ شعبے کو دکھائی نہیں دیتے واضح ہے کہ مختلف مذاہب کے ماننے والی خواتین مختلف تہواروں پر شہر میں موجود قدیم درختوں کی پوجا کرتی ہیں اور ان میں کیلے ٹھونک کر ان پر دھاگے بھی بانتی ہیں لہٰذا شہر میں موجود درختوں میں ٹھونکے گئے کیلے نکالنے کے لیے منسپل کارپوریشن کے شعبے باغات کی جانب سے خصوصی مہم شروع کی گئی ہے جس کے تحت شعبے گارڈن کے ملازمین نے آج شہر کے مختلف علاقوں میں موجود برگد اور دیگر درختوں میں ٹھونکے گئے کیلے نکال لیے اہم بات تو یہ ہے کہ متعلقہ شعبے کی جانب سے شہر بر میں درختوں میں ٹھونکے گئے کیلے نکالنے کی مہم زور و شور سے چلائی جا رہی ہے مگر خود منسپل کارپوریشن کے ایڈمیسٹری بیلڈن کے احاتے میں موجود درخت پر شہریان کو سگریٹ تمباکو کے استعمال سے باز رہنے اور ان میں بیداری پیدا کرنے سے متعلق ایک بورڈ لگایا گیا ہے جو کیلوں ہی کی مدد سے درخت میں ٹھونکا گیا ہے مگر متعلقہ انتظامیہ کی اس جانب کوئی توجہ نہیں ہے مہر نند کمار گھوڑیلے نے گزشتہ تیرہ نویمبر کو ملتوی شدہ جنرل باڈی کی میٹنگ تیویس ڈیسمبر کو صبح ساڑھے گیارہ بجے طلب کی تھی جس میں اسٹاف پیٹن کے علاوہ دیگر معاملات پر زوردار بحث ہونے کا امکان تھا مگر مختلف اجوہات کی وجہ سے یہ میٹنگ پھر سے ملتوی کر دی گئی ہے واضح رہا ہے کہ مسپل کارپوریشن میں اسٹاف کی کمی کو دور کرنے اسی طرح آبادی کی مناسبت سے یا نئے عہدے اور نئے شعبے شروع کرنے کے لیے درکار عملے کے تخررات سے متعلق انتظامیہ کی جانب سے اسٹاف پیٹن پنایا گیا ہے گو کہ اس سے قبل انتظامیہ کی جانب سے بنائے گئے اس اسٹاف پیٹن کو جنرل باڈی نے منظوری دی تھی مگر حکومت نے اس میں ترمیم کرنے کی ہدایت مسپل انتظامیہ کو دی تھی جس کے بعد ایک مرتبہ پھر ڈپٹی مسپل کمیشنر منجوشہ متھا نے اس وقت کے مسپل کمیشنر ڈاکٹر نیپون وینایک کی ہدایت پر اس میں کئی ترمیمات کی تھی مگر انتظامیہ کی جانب سے ترمیم شدہ اسٹاف پیٹن پر مسپل ایمپلائیز یونین کو اعتراض تھا جس کے بعد دو سے تین مرتبہ یہ تجویز جنرل باڈی میٹنگ میں پیش کی گئی جس پر زوردار بحث ہوئی گیارہ نویمبر کو بھی اسٹاف پیٹن سے متعلق پیش کردہ تجویز پر بحث ہونا تھی مگر میٹنگ ملتوی کر دی گئی تھی اور اب اس تجویز پر بحث کے لیے تیویز ڈیسمبر کی صبح ساڑھے گیارہ بجے میر نے جنرل باڈی کی میٹنگ طلب کی تھی لیکن ایک بار پھر نامعلوم اجوہات کے سبب میر نے یہ میٹنگ ملتوی کر دی ہے اسی طرح انیس نومبر کی ملتوی شدہ میٹنگ بھی تیویز ڈیسمبر کو دو بہر دو بجے بلائی گئی تھی لیکن یہ میٹنگ بھی میر نے ملتوی کر دی ہے اس طرح کی ایک پریس ریلیز شہر سیکریٹری دلیف سریونشی کی جانب سے جاری کی گئی ہے گزشتہ شب مولان ازاد ریسل سینٹر کے احاتے میں ایک عجیب و غریب حادثہ پیش آیا بغیر ڈرائیور والی ایک پولیس جیپ پندرہ فٹ گہری کھائی میں گر گئی خوش قسمتی سے اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے واضح رہے کہ مولان ازاد ریسل سینٹر کے احاتے میں سرناٹا ہونے کے سبب جرائم پیش آفراد یہاں بیٹھ کر کوئی واردات انجام نہ دے اس غرصے پولیس ملازمین یہاں گشت لگاتے رہتے ہیں بالخصوص دامنی دستے کی لیڈی کونسٹیبلز صبح شام یہاں کا چکر لگاتی ہیں اور کچھ دیر وہاں رکھ کر پھر آگے نکل جاتی ہیں گزشتہ شب بھی دامنی دستے میں شامل کچھ لیڈی کونسٹیبلز اپنی جیپ میں سوار ہو کر یہاں آئی تھی اور گاڑی سے اتر کر جیپ وہیں کھڑی کر کے وہاں موجود ایک پندرہ فٹ گہری کھائی میں جا گیری اور حفاظتی دیوار کو توڑتے ہوئے دوسری طرف لٹک گئی حادثے کا شکار اس پولیس جیپ کو جی سی بی کی مدد سے آج باہر نکالا گیا تو پتا چلا کہ اس حادثے میں پولیس جیپ کا سٹیرنگ راڈ ٹوٹ گیا تھا باؤسخ ذرائع سے ملی اطلاع کے مطابق جب یہ حادثہ پیش آیا اس میں پولیس کونسٹیبلز موجود تھی اور ایک لیڈی کونسٹیبلز اس حادثے میں زخمی بھی ہوئی ہے جسے علاج کے لیے خانگی اسپتال لے جایا گیا ہے اور اصل حقائق چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور انگابا شہر اور دہی مقامہ سے بولٹ موٹر سائیکل چورانے والے دو افراد کو کرائم برانچ پولیس نے گرفتار کر لیا ہے جن کے خبزے سے چوری کی گئی دو گاڑیاں زب کر لی گئی ہیں پولیس ذرائع سے ملی اطلاع کے مطابق دہی مقامات پر ٹو ویلر گاڑیوں کی چوری کے معاملات کی چھانبین کے دوران کرائم برانچ انسپیکٹر بھاگوت فودے کو پتا چلا کہ خلداباد کے ساکن رام خاجے کر اور اس کا مامو بابا صاحب تری بھون ٹو ویلر گاڑیاں چرا کر فروخت کرتے ہیں اس اطلاع کے مطابق ایس پی موجدہ پاٹیل ایڈیشنل ایس پی گنیش گاڑے اور انسپیکٹر فودے کی رہنمائی میں پی ایس آئی سندیب ساڑوں کے نونات کولے وکرم دیشمک سنیل خرات ندیم شیخ اور بابا صاحب نولے نے رام خاجے کر کو حراست میں لے لیا پوچھتاش کرنے پر اس نے پولیس کو بتایا کہ تعلقہ پھولمری کے دونوارا اور شہر اورنگاباد کے جواہر نگر پولیس ٹیشن کی حدود میں ٹوویلر گاڑیوں کی چوری کی وارداتیں انجام دی ہیں اور دونوں ہی گاڑیاں والج علاقے میں فروغ کرنا چاہتا تھا مگر اس سے قبل بھی وہ پکڑ لیا گیا پولیس نے ان کے خفزے سے دو بولیٹ گاڑیاں بھی ضبط کر لی ہیں ہوتل مالک سے فروغتی طلب کرنے کے معاملے میں پولیس کو مطلوب ایک مفرور ملزم کو کرائم برانچ پولیس اسکارڈ نے سینٹر بسٹینڈ سے خریب ایک ہوتل سے گریفتار کر لیا پولیس ذرائع کے مطابق وشوشکر نامی ہوتل کے مالک سحاس لانجوار سے رئیس بوکیا اور اس کے ایک ساتھی وسیم خان نے دو ہزار روپی فروغتی طلب کی تھی لیکن سحاس لانجوار نے انہیں یہ رقم نہیں دی جس پر ان دونوں نے ہوتل مالک کے ساتھ مارپٹ کی اور ہوتل میں توڑ پھوڑ کی اور فرار ہو گئے ہوتل مالک سحاس لانجوار نے ان کا پیچھا کر کے وسیم خان کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا تھا مگر رئیس بوکیا فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا جمعہ کی شب پولیس کو اطلاع میری کہ رئیس بوکیا سینٹر بسٹینڈ سے خریب واقعے موڈی سمرات ہوتل کے آس پاس دیکھا گیا ہے جس پر کرائیم برانچ اسکوڑ لے جال بچھا کر اسے دھردہ بوچا یہ کاروائی پولیس کمیشنر چیرنجو پر ساتھ ڈی سی پی نکیش کھاٹ موڑے اے سی پی ہنومنت بھاپکر کی رہنمائی میں پولیس انسپیکٹر اتکمپ ملک شانتیلال راتھول اور ان کے عملے نے انجام دی خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر اسمبلی سیشن کے آخری دن ریاستی وزیر علیہ ادو تھاکرے نے کیا کسانوں کا دو لاکھ روپیوں تک خرض معافی کا اعلان حکومت کے فیصلے سے کسانوں میں خوشی کی لہر جگہ جگہ کیا جا رہا ہے فیصلے کا خیر مغدم نو نامزد مصفل کمیشنر نے ڈھوپ دیا ہے شہر کو کھنڈر میں تبدیل کرنے والے لاپروہ افسران کو جلدی ہو سکتی ہے ان کامچور اور لاپروہ افسران پر کاروائی افسران میں بیچے نہیں شہر کی عوام امن پسند شہر میں نافذ نہیں کی گئی دفاع 144 پولیس کمیشنر کی وضاحت شہریان سے افواہوں پر دھیان نہ دینے کی اپیل اور رورل ایس پی اور ایڈیشنل ایس پی کی رہنمائے میں مقامی کرائم برانچ کو ملی بڑی کامیابی دہی عوام کو لوٹنے والے پانچ افراد گرفتار گلیٹ گاڑیاں چورانے والے افراد پر بھی کسا گیا شکنجا اسی کے ساتھ ایم سی این اردنیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور قبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں خاضی محید دین آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ